السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل اکرام سے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور ایک ہیلتی لائف گزار رہے ہوں گے یہ ہے جس صبح کا وقت اور آسمان پر آپ کو کافی بادل نظر آ رہے ہیں کچھ دیر پہلے تک بارش بھی ہو رہی تھی اور موسم تھوڑا اور زیادہ تھنڈا ہو گیا ہے یہ کیوں فوق نہیں ہے لیکن سردی کافی زیادہ ہے تھنڈی ہوابی بھی چل رہی تھی اور یہ دیکھیں پودے ہمارے کافی اچھے ہو گئے ہیں بارش کے بعد اور یہ ایلو ویرا کا پلانٹ تو بہت ہی اچھا ہو رہا بہت اچھا گروہ کر رہا ہے باجی آگئی تھی تو گھر کی صفائی بھی ہو گئی تھی اور یہاں پر میں بنا لوں گے اپنے لئے بریک فاس سب لوگ صبح چلدی چلے جاتے ہیں تو وہ ناشتہ سب کا ہو گیا تھا میں ہی لیٹ اٹھیں ہوں تو میں اپنے لئے بریک فاس بنا رہی ہوں یہاں پر میں نے انڈا وائل کیا ہے اور یہ بن لئے میری چائے لاسٹ فیو منس سے مجھے رکھ رہا ہے کہ میں نے تھوڑا سا ویٹ پوٹ آن کیا ہے تو اس کی لئے میں اب سوچ رہی ہوں تھوڑا سا ڈائیٹ کروں اور یہ جی میں نے اپنا ڈائیٹ پلین سٹارٹ کر دیا ہے اس میں میں نے وائل اگ لوں گی ایک آر ٹوست لے لوں گی اور چائے بھی میں اپنے لئے بنا رہی ہوں بلکل پھیکی اس میں میں نے شگر بہت کم ایٹ کی ہے بس اتنی کہ آپ بس ایزی لی سے پی لیں انشاءاللہ ہم اس ڈائیٹ پلین کو فالو کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے پھر شیئر کروں گی کہ مجھے اس سے کتنا فرق پڑا ہے آج تھی میری برڈے اور یہ آئیزہ نے بہت ہی مہنے سے میری لئے بہت ہی خوبصورا سا کارڈ بنایا ہے بہت مہنت کی ہے بچی نے اس پر رات کو گیارہ بجے تک یہ بیٹھی رہی ہے اور اس نے کلرز خود کی ہیں لکھا بھی خود اور بہت ہی پیارا لکھا ہے بہت مہنت کی ہے اس نے اور یہ چوکلیٹس بھی اس نے مجھے گفٹ کی ہیں اس میں اس کے علاوہ اس نے اپنی پاکٹ منی سے میری لئے کچھ خریدا بھی ہے تو آئیزہ یہ آپ کوپن کر کے دکھاتی ہے کس میں کیا ہے بسے تو میں نے سب لوگوں سے منع کر دیا تھا کہ میں برڈے سیلیبریٹ نہیں کروں گی کیونکہ اب کافی بڑے ہو گئے ہیں تو وہ بچوں کے لئے ہوتی ہے برڈے وغیرہ تو انہی کیا ہم موسٹلی گھر میں سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن بس آئیزہ کو شوق تھا تو اس نے اپنی خوشی سے یہ کارڈ بنایا ہے اور پھر یہ گفٹ بھی لے کر آئی ہے اور جو سے پتا ہے میں کون سے چپس شوق سے کھاتی ہوں اس کا سیم فلیور لائی ہے وہ اور یہ کچھ اور کینڈیز وغیرہ لے کر آئی ہے تو یہ تھے جائزہ کے گفٹ جو وہ بہت ہی محبت سے لے کر آئی ہے اور میرے منع کرنے کے باوجود بھابیوں اور بھائی نے میرے لئے ایک برڈے پارٹی ارگنائز کی ہے اور یہ دیکھیں جی سب کچھ انہوں نے بلکل مجھے بتائی وغیر کیا تھا اپنے روم میں تھی اور یہ سب انہوں نے ارینجمنٹ کیا اور پھر مجھے بلا کر لائیں تو یہ تھی جی میری سرپرائز برڈے سیلیبریشن جو گھر والوں نے کی تو آئیں پھر کے ایک کٹ کرتے ہیں آج ہے فرائیڈے کا دن اور اب ہم کریں گے لنچ کی تیاری میں نے آئل کرم کیا ہے اس میں انین کو ڈال دیا ہے اور انین کو ہم فرائی کریں گے آج ہمارے گھر میں بن رہا ہے دے گی بلاو اور یہ بھائی کی فرمائش پر بن رہا ہے تو جلے جلدی سے ہم انینز کو براؤن کریں گے اور آج بھی موسم بہت اچھا ہے صبح سے ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے اور تھنڈی ہوا بہت چل رہی ہے تو آپ لوگ بھی سرجی سے بچیں بچوں کو بہت بچائیں بارش کا ایک فائدہ یہ واقعہ فوق بلکل نہیں ہوتی ہے اب ہم ایڈ کریں گے گرم مسالہ اور اس میں میں ایڈ کروں گی لونگ کچھ کالی مرشم میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گے اس میں بڑی الائچی اور دارچینی کے کچھ سٹکس اس میں ایڈ کروں گی اور ہمارے سپائس بوکس میں زیرہ نہیں تھا تو میں الگ سے لے کر آوں گی اور پھر اس کو ایڈ کروں گی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں صفیز زیرہ یہ میں نے لیا ہے ٹو ٹی سپون رائس میں یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس کا بڑا اچھا فریور آتا ہے اچھا انین پتہ نہیں کس طرح کی آ رہی ہیں بہت دیر میں یہ براؤن ہوتی ہیں اور بڑا اس میں پانی ہوتا ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کو براؤن کرنے میں فائنلے جی ہمارے انین براؤن ہو گئے تھے ہم میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن یہ مور دن ون کیجی چکن ہے جو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس چکن کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے انین کا کلر میں نے تھوڑا سا ڈارک براؤن کیا ہے تاکہ اس میں بھی اچھا سا کلر آجائے اور جو چکن ہے اس پر بھی اچھا سا کلر آجائے جن کے دیکھیں پلو آپ نے دیکھا ہوگا اچھا سا کلر میں ہوتا ہے لائٹ کلر کا نہیں ہوتا ہے انین کا کلر نکالنے کے لئے سٹیج پر میں نے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا تھا تاکہ اس کا کلر ہمارے چکن پر بھی آجائے چکن پر بھی اچھا سا کلر وہ گولڈن سا تو بس یہ چکن کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے جنجر گارلک پیسٹ یہ میں تقریب با ایڈ کروں گی تھری ٹی سپون اب ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح سے فرائی کروں گی اور جب یہ فرائی ہو جائے تو اس میں ایڈ کروں گی میں ایڈ ٹومیٹوز یہ تقریب با چار سے پانچ میں نے ٹومیٹوز لیے ہیں گرین چیلی آٹھ سے دس لیے ہیں اور ان سب چیزوں کو ہم نے کرنا ہے فرائی فلاو میں آپ کو کافی سارے مسائلے ڈالنے پڑھ دیں تب ہی اس کا فلیور آتا ہے اچھا سپائسیز میں میں نے ایڈ کیا تھا سالٹ ٹیبل سپون دھنیا پاورر لیا تھا ٹو ٹی سپون اور ریڈ چیلی پاورر میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون کیونکہ ہم نے گرین چیلیز بھی کافی ڈال لی تھی اس لیے ریڈ چیلی میں بہت زیادہ ایڈ نہیں کروں گی آپ چاہیں تو اس سٹیج پر بلیک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نہیں کریں کیونکہ ہماری گرم مسائلے میں کافی بلیک پیپر ہوتی ہے تو وہ ہی کافی ہوگی اب میں اس میں ایڈ کروں گی دہی تقریباً ایک کپ اور دہی ڈال کے مزید اسے ہم بھونیں گے کہ ہمارا اچھا سا ایک مسالہ تیار ہو جائے اور یہ دوسری سائٹ پر ہماری دال بھی بن رہی ہے شام کے لیے ہے کیونکہ آپ کو پتا گیس کا تھوڑا ایشو ہے شام کو گیس نہیں آتی تو ہم دن میں ہی تیاری کر لیتے ہیں رات کے کھانے کی بھی اور یہ جی مسالہ ہمارا بھون چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ بنایا ہے پلاو کے لیے پانی اور پانی ہم اتنا ہی ڈالیں گے جتنے ہمارے رائس ہیں یعنی ون کیجی رائس ہے تو اس کے حساب سے میں نے پانی ڈالا ہے اس ٹیج پر میں نے ایڈ کیا تھا اس میں لیمن ہم نے لیمن کو فریز کیا ہوا تھا اس لیے اس کے کیوبز میں نے ایڈ کیا ہے اور یہ گرم مسالہ بارڈر ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون اور ساتھ ہمیں کچھ گرین چلیز بھی اس میں ڈالیں تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لیے سے اور جی یہ میرا ہاتھ کچھ دن پہلے جل گیا تھا اور کافی برا اس کا نشان بن گیا ہے اور جب آپ کرتے ہیں تو اس طرح کہ آپ کو جلنا تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے نشان بنتے رہتے ہیں پانی میں بوائر آنے لگا تھا تو میں اس ٹیج پر اس میں ایڈ کر دوں گی رائس جو ہم نے پہلے سے بھی ہو کر رکھے ہوئے تھے اور جی جلدی جلدی سے کھانا ریڈی کریں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا تھا اور سارے رائس میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو جل جلدی سے پکائیں گے چمچ جلائیں گے اس میں اس سٹیج پر آپ سالٹ اور باقی سپائسیز کو بھی ضرور ٹیسٹ کریں ایک بار تو ہمارے رائس میں تو تھوڑا سالٹ کم تھا ہمی نے اور ایٹ کیا ہے اور بس جی یہ چاول ہمارے تقریبا پکنے والے ہیں تھوڑا سا پانی اور ڈرائی ہوتا ہے ہم اسے دم پر رکھ دیتے ہیں اور یہاں آ رہا ہے ہمارے رائس پر دم دوسری سار پر بھابی نے دال بھی ریڈی کر لی تھی اور اس کو بھگار بھی لگا دیا ہے تو ہمارا شام کا کھانا بھی آلموسٹ ڈن ہے یہ جی رائس میں دم آ گیا تھا اور یہ دیکھیں کتنے اچھے رائس بنے ہیں ہمارے اور بلکل کھلے کھلے اور کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا ہے تو بس ہم لوگ اب کھانا لگا دیں گے کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا تو سب کو بھوک بھی بہت لگ رہی ہے بس جلدی سے ہم نے کھانا لگا لیا ہے اب ہم کھانا کھائیں گے اور رائس بہت اچھے بنے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے بنائے ہیں ون پورٹ نہیں آپ کو یہ پلاو ریڈی ہو جاتا ہے کوئی انگریڈنٹ ایسا نہیں ہے جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو مہمان آئے تو فڑا فڑا بھی بنا سکتی ہیں اور اب ہو گئی ہے شام دیکھیں آسمان پر کتنے زیادہ بادل ہیں بس اب ہم تھوڑی سی واک کریں گے کیونکہ ڈائٹ کے ساتھ آپ کو واک کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور یہاں تک تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میری جنل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینکس فور ووچنگ